سکولز بالکل کوئی کھلنے نہیں رہے ہیں جو بھی آپ کو آکے کہہ رہا ہے کہ جیس سکولز کھلنے والے ہیں یا پندرہ جون سے یا کوئی اور ڈیٹ وہ دے رہے ہیں وہ بالکل غلط ہیں کوئی پرائیوٹ سکول کو کھلنے کی اجازت نہیں ہے جب تک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سکول ایڈکیشن ڈپارٹمنٹ اور دنجاب امت کی شو نہیں ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں جب یہ آرڈننس آیا تھا 20% ڈسکاونٹ بنا یہ 20% ڈسکاونٹ رہے گا جب تک پینڈیمک ہے کرونا کی جب تک سکولوں میں چھوٹیاں ہم پینڈیمک کی وجہ سے دے رہے ہیں یہ 20% ڈسکاونٹ رہے گا جس پیرنٹ کو بھی فی بیل مل رہا ہے اور وہ ریوائز فی بیل نہیں ہے 20% ڈسکاونٹ کے ساتھ مفیس مدھے جب تک ان کو ریوائز بیل نہیں مدھے وہ فی مدھ جمع کروائے جو ہمارا نمبر ہے وہ میں نے پھر ڈپارٹمنٹ کو کہا ہے دوبارہ وہ اس کے ٹکرز بھی چلیں گے جو ہمارا کمپلینٹ کا نمبر ہے جہاں پہ ریوائز فی بیل نہیں دیا جارہا وہ آپ کمپلینٹ کو سکول کی ہمیں بتائیں اور وہ کمپلینٹ جو ہے آپ کی بزور اب میں آپ کو ذرا ایک تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ پرائیوٹ سکولز جو اتنا شور مچا رہے تھے کھلنے پہ اور وہ تھوڑے سے تھے میرے خیال سے بڑی ہی مائنورٹی ہے جس نے یہ شور مچایا میجورٹی جو ہے وہ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہم سکول کیوں نہیں کھول سکتے ہم سکول اس لیے نہیں کھول سکتے کیونکہ اگر ایک بچہ آ جاتا ہے کرونا کے ساتھ ایک کو لگے گا ایک کلاس میں چالیس بچے بیٹھیں چالیس کو لگے گا چالیس سے چار سو کو ہوگا چار سو سے چار ہزار پہ جائے گا وہ اپنے گھر لے کے جائے گا ہم اپنے بچوں کی اپنے تیچئرز کی زندگیاں وہ کس طرح انڈینجر کرسکتے ہیں ہمیں تو اپنے بچوں کی جان سب سے زیادہ پیادی ہمیں اپنے تیچئرز کی جان سبزادہ پیادی ہم نے اس وقت دیکھنا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری چیز کیا ہے پرائیارٹی کیا ہے پرائیارٹی ہے بچوں کی زندگی پرائیارٹی ہے تیچئرز کی زندگی ان کی حفاظت ہمیں کرنی اب میں آپ کو چھوٹی سیک اگزامپل دیکھیں لیت سو ایک پرائیوٹ سکول کے اندر ایک ہزار بچے ایک ہزار بچے کی میں فیص آپ کو بتا رہا ہوں دو ہزار بچے کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ مجاب کے اندر ستر فیصد سے زیادہ سکول ان کی فیص دیونلہ پانچ ہزار رستہ دو ہزار روبیہ فیص ایک ہزار بچے بیس لاکھ روپے مہینے کا بیس لاکھ روپے مہینے کا سمپل میں ہے آپ تک یہ دیکھیں بیس لاکھ روپے let's say انہوں نے بیس تیچر رکھے بیس تیچر کی تنخواہ اگر پندرہ ہزار روپے بھی ہے جو آپ کو بھی باتا ہے کہ یہ سکول پندرہ ہزار روپے بیس لاکھ روپے تنخواہ سے بہت کم دیتے ہیں کافی جگہوں پر پندرہ ہزار روپے بھی ہم تنخواہ رکھے تو یہ تین لاکھ روپیہ بن گیا تیچرز کی طرح مہینے کی بجلی کے بل چار لاکھ روپیہ ہوتے تھے تین لاکھ تیچرز کا ایک لاکھ روپیہ بجلی کی رنٹ دے رہے ہیں میں ایک لاکھ روپیہ اوپر رنٹ لگا دوں آپ جو اپنے گارڈز وغیرہ باقی چھوٹے سٹاف کو بھی تنہائیں دیں میں ایک لاکھ روپیہ اس کا بھی لگا دوں یہ پانچ لاکھ روپیہ ہوتے ہیں اب بیس لاکھ روپیہ ریبنی ہوا رہا ہے ہر میں یہ دو ہزار روپیہ فیس ہے جس سکول کا میں آپ کو بتا رہا ہوں دو ہزار روپیہ فیس بیس لاکھ روپیہ مہینے کا یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پوری فیس نہیں آ رہا میں کہتا ہوں ففٹی پرسنٹ اڑا دیں اس فیس کو دس لاکھ روپیہ آ رہی ہے دس لاکھ روپیہ میں سے بھی پانچ لاکھ روپیہ ایکسپینسز آ رہے ہیں پانچ لاکھ روپیہ ابھی بھی ان کی جیب میں تکلیف کیوں ہیں کہ کیوں سکول کھول لیں کیونکہ وہ ایکسٹرا دست بار روپیہ جیب میں نہیں پرابلم یہ جو بات اس میں کرے گا نا سکول کھولنے کی اس وقت آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے نومنڈ نے آپ دیکھ لیں کہ ہم نے آفیسز کو کس طرح اپنے سٹاف کو کم کر دی کہ ایک دن آدھا سٹاف آئے گا ایک دن آدھا سٹاف آئے گا لوگ کی زندگیوں کا خیال آگی آپ یہ دیکھیں کہ ان سب ایکسپینسز کو بھی کر کے سب چیزیں کر دیں سکول پھر بھی چل رہے گا مگن میں ہم نے دو دن کھولے منڈ اور ٹیوزڈے منڈ اور ٹیوزڈے ہر پرائیوٹ سکول اپنی ایڈنسٹریٹیو آفیس کے لوگوں کو بلا کے دو سے تین لوگوں کو بلا کے بیس بھی کلیکٹ کر سکتے ہیں اور سب سے زیادہ ضروری چیز وہ تیجرز کو پے کریں مجھے بڑی کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ ٹیچرز کو پے نہیں ہو دونوں کے لیے کمپلینٹ نمبر ہے جو کہ ہم دوبارہ پر تکرس چلوہ چلواتے ہیں ٹی بی کیو پر جس نمبر پر آپ پر رجوع کر سکتے ہیں میری دونوں سائیڈوں سے ریکویسٹ پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے تو وہ فی جمع کروائیں تاکہ سکول بھی تو چل سکے وہ بھی سسٹین کر سکے اپنے آپ تاکہ وہ بھی آگے ٹیچرز کو پے کر سکے ایک تی سیم ٹائم میری سکولوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ ٹوینٹی پسینٹ ڈسکارو جو ہے وہ تو دینا ہے اس کے علاوہ سکول کھوڑنے کی طرف مت دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس پتر ان کی حفاظت کیس طرح کرنی ہے اپنے ٹیچرز کی حفاظت کیس طرح کرنی ہے سو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ سائیڈ بائی سائیڈ ہیں میں کسی ایک سائیڈ پہ نہیں میں دونوں سے ریکویسٹ کروں کہ سکول بھی دیکھیں کہ اپنے ٹیچرز کو پر ایک اس طرح کرنا ہے اپنے سسٹین کروں نے کیسے چلانا ہے اور پیرنٹ سے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ جا کے فید بے کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے یہ کرونا فائرس جو ہے مل کے ہم سارے اس کم کاملہ کریں اور کر رہے ہیں اور آپ دیکھنا انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی اور بہتری کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ سکول بھی کھلیں گے سب چیزیں کھلیں گے مگر یہ ٹائم نہیں ہے اور جب وہ ٹائم ہوگا ہے انشاءاللہ تعالی ماں کو ضروریں گے روش ہوگی ہے روش سب بتائی گا کہ ایسا لوگ نمسکتہ ان کی پریشانی ہے کہ واقعین کی سہنسیدہ سے بھی نمائنی بڑھا رہے کہ ہر والے ظاہر آپ سکول ہیں اور یہ سارے ایسا لوگ نمسکتہ انشاءاللہ تعالی سکولوں کی طرف آگے ہیں اور یہ ایسا لوگ بن سکتا ہے کہ بھالدن کو پہنڈ پیا جائے کہ جو ہزار تو ہزار روڈے سکول ہیں وہ ان کی تیز نمہ کریں کہ ان کو دیون سے ایسے کرنا دیں یہ ایسا نہ کریں یہ بھی ایک پرگنم ہے کہ سب ترکی تیسے جو آہیں بیاس کرنے ہیں کہ جو جو ہوگا آپ کو ایک سکتا ہے اب یہ ایک تنکورسی اسی ہے جس کی وجہ سے تبیبوں کوئی سما کو تریٹھوں پچھانے ہیں اس کے اندر میں ایک چیز بتا دوں کہ آپ زبردستی کسی کو لاؤ بنا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے ایک بھی کرنا کیونکہ یہ ان کے پاس آپشن ہے کہ اگر وہ پرائیمنٹ سکول کی فیص نہیں دے سکرے یا نہیں دینا چاہ رہے تو آپ بیسی گارمنٹ سکول تو اویلبل ہے ہی ہے اور فیل ہے سو اب یہ آپ اس طرح کرنوانی پنا سکتے ہیں کسی کو زبردستی کہیں ہم سب ریکویسٹ کر سکتے ہیں ان کو کہہ سکتے ہیں اور میرے خواب سے بہت لوگوں نے فکسیں جمع کر بائی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں کر بائی اور میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم 50% پر بھی آ جائیں تو سب چیزیں سسٹین کی جا سکتے ہیں مرسا داکھ سب ریکویسٹ کر سکتے ہیں اگر ہم 50% پر بھی آ جائیں تو سب چیزیں سسٹین کی جا سکتے ہیں مرسا داکھ سب یہ بنایا کہ جاندی بھائی سسٹا شروع کیا تھا جی مرسا داکھ سب رہنے پر کتابیں کی کوئی اس پہ اس پہ اس ہمتے جو ہے اس پہ فائنل کر رہے ہیں کتابیں دسٹریبیوٹ کریں انشاءاللہ اللہ جو کتابیں دسٹریبیوٹ کریں مرسا داکھ سب بچوں کے لئے ہم جس طرح ہم نے سکولز کیا دو دن پر رہے گا ہم میرے تھال سے کلاس بائی کلاس بلائیں اور ان کو دسٹریبیوٹ کریں انشاءاللہ کتابیں گے جو خروں میں بچے رہے ہیں کیونکہ کلاس کو کمپر شکل نہیں دسٹریبیوٹ کیونکہ تعلیم کرتا سسنر شکل دیا گیا جا کیا بنا کیا کھروں کے خروں پر بڑھ رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو سب سے پہلی چیز آہ اب جو ٹائم ہے آج سے دو ڈھائی مہینے پہلے ہم نے سکول پر دیا ہے ایک سال کے اندر یا ایک زندگی کے اندر دو ڈھائی مہینے سکول مس کر دینا کوئی بڑی بانتے ہیں کتنی سیریس پروپلم ہمارے اوپر آئی بھی ہیں زندگی موت کا فیصلہ ہوگا زندگی موت کم ہے دوبارہ کہوں گا کہ زندگی موت کا فیصلہ ہے اور اس کے اندر اگر دو ڈھائی مہینے بچے نہیں پڑے یا ہم کی پڑھائی کم رہیں تو میرے فرانسکس آپ دیکھنا انشاءاللہ ابھی ہم بتاوے بھی ڈسٹیبیوٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ سب چیزیں واپس بیلٹی پر لے کر آئیں گے اس وقت بھی ہماری ٹیمیں بیٹھی نہیں ہیں ہماری ٹیمیں بیٹھ کے کہ وہ سسٹم بنا رہی ہیں کہ کس طرح ہم سکولوں کو دوبارہ کھولیں اور کیا کیا پرکوشنز لے دیں جب ہم نے کھولنا ہے انشاءاللہ تعالی اور اس پر ایک سالہ کام اسی طرح پیٹھ کے ہو رہا ہے بجائے کہ ہم آخری دن بیٹھ کے آخری ہفتے سوچ رہے ہوں کہ جی اب کس طرح کرنا ہے ٹیموں کو بیٹھے پر تکلیبیوٹ دو تین ہفتے ہو چکے ان اس لیو پر کتا ہم انشاءاللہ تعالی چھوٹ چاں بتائیے گا کہ کچھ ایڈوکشن فامنڈیشن کی حوالہ سے دو تین سوالہ آپ نے روزوں سے پہتے ایک میس پانسل کی تھی جس میں کہا تھا کہ بورڈ تحلیل ہونے جا رہا ہے دوسرا آپ نے اس کا بھی نوٹیسکیشن نہیں ہوا پتا اور دوسرا یہ بتائیے کہ آپ نے اٹھارہ تحلیل کو ایک کمیٹی بنانے کا اعلان کیا تھا کہ جو پارٹنرز کی ایسیوز کو دیکھیں گئے اس کا بھی بھی نوٹیسکیشن نہیں ہوا ایسیو ہے وہ اس کی مجاریٹی جو ہے ان کی پیمنٹس جو ہے جو سب سے بڑا پروگرام ہے ایف اے ایس اس کی 50% پیمنٹس آج جانی شروع ہو ایس سے پہلے چیک اس جو میں ایسیو ہو گیا تھا مگر بینکنگ سسٹم وہ سارا جانا ہے کیونکہ اماؤنٹ بہت بڑی ہے تو آپ دیکھنا ہے وہ ان کے پاس پیمنٹس پہلے ہیں جو باقی 50% ہے وہ ویریفیکیشن کیوں پر رکھا کیونکہ ایک بلکل بگار ویریفیکیشن سسٹم تھا جو چھ مہینے میں ایک دفعہ آکے ہیڈ ٹاؤن کر کے ان کو پیمنٹ ہو جاتی ہم وہ چینج کر کے منتلی دے کر آرہے ہیں کہ منتلی یہ ویریفیکیشن ہوگی انشاءاللہ کیونکہ عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں ہم ان کو بلکل بھی ایک روٹیا میں مہد و زائنی ہوگی بورڈ کی حالے سے آپ نے نہیں بتایا بورڈ جو ہے اس کے ساتھ جو کمیٹن بنائے بورڈ کی سامری جو ہے وہ ایک سی پرسام کے پاس جاتی ہے اور نیا بورڈ انشاءاللہ جو پرائیویٹ سکول جو پرائیویٹ سکول جاں وہ فیس تو حصول کر رہے ہیں بیٹی سکول جیسے جو سکولی بورٹ ہمیں کتنے سکولوں پر آرہاں کامائی کی ہے اور پنجاب سکول کی تو پھائیو سے ہی ہے معلومت کو دیکھتو کروان سے جو پھائیتا کتابیں پھائیو کتابیں کتابیں بہتا ہوں دیکھتو ساری کتابیں پہنچایں انشاءاللہ دو سے تینین کریں کہ بکس ساری پہنچائے اور آپ دیکھنا کہ بکس ساری پہنچنے اور آپ دیکھنا انشاءاللہ ایک evide خود بھی بلایاں جس طرح ہم باقی اسوپیز بنا دے جا رہے ہیں اس طرح آپ نے شاہد اللہ بوٹس کے میں بنا دی ہوئی اسوپیز شاہد کیوں سر 20% discount جہاں تک مجھے بتائیں سب کو میں ہمارے پاس جو complaints آئیں رہا کے سی او اور پنجاب کے جو مجھے اسوپیٹ سے آئی ہے رہا کے سی او کی کھڑے پنجاب کے جو مجھے اسوپیٹ سے خبر آئی ہے تین پر جانتا ہے نا اس کو نہیں اس کو رسولت دیا اور کوئی complaint دیا ہے سب بیٹری ایسی میں بات کر رہا ہوں سیوپی سکوز میں بات کر رہا ہوں میں آپ کو دو سکوز بتا رہا ہوں آپ ان سے ابھی ملے آپ ابھی ملے میں کہنا ہوں ابھی بتائیں جو complaint ہے میں یہاں کھڑا ہوں آپ ابھی بتائیں ہم اپنے پر جانتے ہیں آخری بار بتائیے جو سکوز ہے لیکن آپ ایسا کیوں ہوں کہاں سیکٹی ایڈیو کیوں ایسا کیوں ہوں سیکٹی ایڈیو کیوں ہوں جو کام نہیں کرے گا اس کو چینج کر دیا جائے گا کوئی گیارنٹی دے گے نہیں پانچ سال سے بھی نہیں آیا میں آپ کو پہلی بات بتا دو ایک دن بھی جو کام نہیں کرے گا اس کو وارڈنگ بھی جائے گی دو وارڈنگ سیکھائیں گے یہاں پہ کوئی گیارنٹی دے گی نہیں آیا کتنے سالوں کے لیے جو کام نہیں کرے گا آپ صاحب یہ بتائیے گا یہ کاشیر بھلا ہے ان کے ساتھ آپ کو پرسنل ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صاحب کی دیگری بھی وہ ٹھیک نہیں ہے وہ چیک ہونے چاہیے آپ صاحب بتائیے گا کہ پنجاب صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں کرونا کے ساتھ چلنا ہے بگار بھی گئے ہیں وہاں پر بھی رکھا ہے ایسو بیس برامد رامت نہیں ہی اگر صورت کھولے جاتے ہیں وہاں پر صورت برامد رامت کروانا نہیں ہی جب آپ کے لیے بزار جانا آپ کے لیے مارکنٹ جانا آپ کے لیے مال میں جانا آپ اوپشنر اگر آپ اپنی زندگی کے ساتھ اپنے بچوں کی زندگی کے ساتھ کھلنا چاہتے ہیں جب صورت کھول گیا تو وہ ہر ایک کے لیے منٹ ہوگی ہے کہ ہر ایک نے ضرور آنا ہے اگر نہیں آئیں گے تو اس کا نقصان ہو اگر میں دکان پر اپنے بچے کو ساتھ دے کے جانا چاہ رہا ہوں تو وہ میری فیس بک کہ میں اپنی جان بھی اپنے بچے کی جان بھی حضرے میں ڈالتا ہوں اس لیے یہ لوگوں کی مزی ہے اگر لوگ خود اپنا خیال نہیں رکھنا چاہتے تو ان کو کوئی روک نہیں سکتے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ وزیراعظم صاحب نے بھی مانکھان صاحب نے نہیں کر دیا کہ یہ رسکوانسیبیریٹی عبام کی ہے ان کو بتا دیا گیا چیزیں مند رکھیں گے تو بھوک سر وکمت ہے آپ نے پہلی حالات دیکھے پہنے دو مہینے میں جائے اس لیے انشاءالتر ہماری کا پوشش ہے اگلے سال بجٹ میں تعلیم کے ضافہ ہوگا اور پوری ایڈوکیشن کے کٹ لگے رہا دیکھے اس پہ پوری ایڈوکیشن ہو رہی ہے پین ڈی کے ساتھ بھی اور فائنس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں اور اس پہ پوری ڈیجیلز پر ہم بابچیت کریں ہماری سب نے بھی بیٹنگ ہو رہے ہیں جو پرائیویر سکول جب فیس وصول کر رہے ہیں ٹونٹی پرسن کم لیکن اپنے ٹیچرز کو جو ہے وہ پی رہی کر رہے ہیں تو کیا ان کے خلاف بھی کوئی ایکس ہمیں بتائیں ہمیں تبھی ہم نے کمپلینڈ نمبر دیا ہے کہ کمپلینڈ نمبر میں بتائیں جن ٹیچرز کو سیلریز نہیں مل رہے ہیں اور جن پیرنٹس کو ریوائزد واوچرز نہیں مل رہے ہیں اس کے لئے ہم نے کمپلینڈ سیل بنایا ہے آپ بتائیں ہم